ہائی ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل نالیج بس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایلان مسک کے لیٹسٹ مشن کے بارے میں جس کا نام ہے ایلان مسک سپیس راکٹ لانچ جو انہوں نے حالی میں ہی لانچ کیا جس کی وجہ سے ہمارے ایٹماسپیر کے ایمیسپیر میں ایک ہول ہو گیا نیورز وی کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایلان مسک کے سپیس ایکرز کی طرف سے انہی جولائی کو ایک راکٹ لانچ کیا گیا وینڈن برگ سپیس پورس بیس جو کی کیلیفورنیا میں لوکیٹڈ ہے اس لانچ کے ریزلٹ میں ہمارے پلینیٹ کے فضا یعنی ایٹماسپیر میں ایونسپیرک پنچر ہو گیا کمپنی کی ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق یہ جو راکٹ فیلکون نائن ہے وہ ایک دو سٹیج والا راکٹ ہے جو زمین اوروٹ اور اس سے باہر لوگو اور پیلوڈ اس کے لیے قابل اعتماد اور نحفوظ نکل اور حمل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے سپیس ایکس فقر کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دنیا کا اپتی آئی اور بیٹر کلاس دوبارہ استعمال ہونے والا راکٹ ہے اس کے متاثر کن ٹریک ریکارڈ ہے فیلکون نائن نے کامیابی سے دو سو چالیس وچ مکمل کیے اور ایک سو اٹھانوے لینڈنگز مکمل کی فیلکون نائن راکٹ جو تیز رختار سے سپیس میں چلے گا اس نے فلیگ سٹا ایریزونہ کے اوپر آسمان میں ہلکی سی سرک چمک چھوڑی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ایٹماسپیر میں ایک آئیونسپیرک ہول بنا دیا نیوز ویک نے یہ بھی کہا ہے اپنے ریپورٹ میں کہ بوشٹن یونیورسٹی کے سپیس فزیسٹر جہب بوم گارڈنر نے کنفرم کیا کہ جب یہ راکٹ زمین کی سطح سے دو سو سے تین سو کلومیٹر تک اپنے انجنز کو جلاتے ہیں تو یہ واقعہ اچھی طرح سے دستا ہوئے ہیں انہی جولائی کی لانچ کے دوسرے مرے لے کے انجن کو دن کے اس وقت تک ایف ریجن کی چوٹی کے قریب تقریباً دو سو چھ آسی کلومیٹر پر چلتے ہوئے دیکھا گیا جس سے اس بات کا زیادہ انکام ہے کہ ایونسپیرک ہول بن گیا ہو ایونسپیر وہ ایریہ ہے جہاں سے سپیس شروع ہوتا ہے اور یہ وہ ایریہ ہے جہاں چارجر پارٹیکلز جنہیں ایونس کہا جاتا ہے یہ سطح سے تقریباً پچاس سے چارسو میل تک فیلے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک اہم رول ادا کرتے ہیں جیو میگنیٹک سٹارمس کے دوران اور آز بنانے میں انڈیپینٹنٹ کے مطابق پچھلی ریسرچ نے اشارہ کیا ہے کہ دنیا بر میں راکٹ لانچ کی بڑھتی ہوئی فریکنسیز ایونسپیر میں ایسے ہولز بننے کی وجہ بن رہی ہے جس کے نتیجے میں زمین پر ریڈیو کومنیکیٹس کی سوالیت ہوتی ہے